نمسکار میں ہوں منیش رازدان ریسپیریٹری سسٹنس سے ایک بار پھر ہم لوگ آج آپ کے لئے ایک نئی جانکاری لے کے آئے ہیں سلیپ سٹڈی کے بارے میں یا سلیپ اپنیا کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں سلیپ جیسے کی یہ نام سے ہی پتہ لگتا ہے سلیپ اپنیا یا سلیپ سٹڈی تو سونے سے یہ ریلیٹڈ ہے نیند سے ریلیٹڈ ہے سلیپ سٹڈی کا مطلب ہے جب پیشنٹ سوتا ہے تب اس کے اوپر ہم لوگ ٹیسٹ کرتے ہیں اس کو ہم لوگ سلیپ سٹڈی بولتے ہیں پوری رات یہ ٹیسٹ چلتا ہے پہلے اس کی جانکاری لیتے ہیں کہ یہ کیوں کرنا پڑتا ہے کس کو کرنا پڑتا ہے سلیپ ڈیس آرڈرز میں سب سے کامن ہے سلیپ اپنیا جس کو ہم آبسٹرکٹیو سلیپ اپنیا بولتے ہیں آبسٹرکٹیو مینز جیسے خود اپنے نام سے ہی یہ بتا رہا ہے آبسٹرکشن کے کارن یہ اپنیا ہوتا ہے اپنیا مطلب سانس کا رکنا جس کو ہم سانس رکنا بولتے ہیں اس کو ہم لوگ میڈیکل ٹرمز میں اپنیا کہتے ہیں سوتے ٹائم ہوتا ہے تو اس لیے ہم اس کو سلیپ اپنیا بولتے ہیں یہ کتنے ٹائپ کا ہوتا ہے اس کے симٹمز کیا ہیں یہ اب ہم آگے ڈسکس کریں گے سلیپ اپنیا جو ہوتا ہے تین ٹائپ کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے سلیپ آبسٹرکٹیو سلیپ اپنیا دوسرا ہوتا ہے سنٹرل سلیپ اپنیا اور تیسرا ہوتا ہے میکسٹ سلیپ اپنیا یا کمپلیکس سلیپ اپنیا بول سکتے ہیں اس کو اب آپسٹرکٹیو سلیپ اپنیا کیا ہوتا ہے یہ سوتے سمیں پیشنٹ کا سانس رکھتا ہے اور پیشنٹ کی نیند ایک دم جھٹکے سے کھلتی ہے تو وہ ایک گھنٹے میں کتنی بار پیشنٹ کا سانس رکھتا ہے کتنی دیر رکھتا ہے اس سانس رکھنے کے دوران جو ہے وہ اس کی اوکسیجن ویلیو کتنا جو اوکسیجن پرسنٹیج ہے جس کو ایس پیوٹو ہم بولتے ہیں وہ کتنا ڈاؤن چلا جاتا ہے پیشنٹ کا سوتے ہوئے وہ ہم لوگ سٹڈی میں دیکھتے ہیں یہ جو آبسٹرکشن کے قارن ہوتا ہے جو ہمارا ایئر وے ہے گلہ جو ہے اس میں جو ہمارا سانس کا راستہ ہے یہ تنگ ہو جاتا ہے ایج کے ساتھ ساتھ جو لوگ کافی عبیس ہیں اتنے موٹے ہیں یا جن کا نیک چھوٹا ہے ان کو یہ زیادہ پرابلم ہوتی ہے تو کوشش کریں ویٹ آپ کا کنٹرول میں رہے اس پرابلم سے ایک اور پرابلم ہوتی ہے کہ اس سے سانس لینے میں تو ہمیں پرابلم ہے ہی ہے سانس چھوڑنے میں بھی ہمیں پرابلم ہوتی ہے جو سانس ہم نے کہے لیتے اوکسیجن ہے اوکسیجن بھی ایک طرح سے کم جا رہا ہے اگر آبسٹرکشن ہے اور سانس چھوڑتے کیا ہے ہم ہم لوگ کاربن ڈائوکسیج چھوڑتے ہیں تو کاربن ڈائوکسیج ایکزیل کرنے میں بھی ہمیں پرابلم ہوتا ہے آبسٹرکشن کے کارن تو جو اگر کاربن ڈائوکسیڈ شریر سے باہر نہیں نکلے گا تو کیا ہوتا ہے وہ بھی بلڈ میں مکس ہو جاتا ہے بلڈ میں جو گیسز ہوتی ہیں بلڈ کی گیسز میں سی او ٹو آپ کو انکریز ہو جائے گا جس کی وجہ سے آپ کو ڈراؤزی نیس ہوتی ہے اور بھی بہت ساری پرابلم ہو جاتی ہیں آکسیجن لیول ڈراؤپ ہوتا ہے کاربن ڈائوکسیڈ لیول بڑھ جاتا ہے خون میں مکس ہوگا خون کا جو بھی گیسز کا بیلنس ہے وہ پرابر نہیں ہوگا سب چیزیں جو ہیں ہمارے باڈی میں خون سے ہی چلتی ہیں جب ہمارا خون ہی ٹھیک نہیں ہوگا سب جگہ جائے گا تو وہ سب جگہ نقصان ہی کرتا ہے تو اس میں سب سے بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ کاربن ڈائوکسیڈ اس میں بڑھ جاتا ہے وہ جو کی ٹھیک نہیں ہے تو یہ بھی اس کا ڈراؤ بیک ہے اس میں ہمیں یہ پرابلم ہوتا ہے کاربن ڈائوکسیڈ بڑھنے کا اوکسیجن بھی پورا نہیں جاتا ہے اور کاربن ڈائوکسیڈ بھی پورا ایکزیل نہیں کر پاتے ہیں تو یہ سب پرابلم کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے ہمیں یہ ٹیسٹ کرنا ہے سلیپ سٹیڈی سلیپ ٹیسٹ یا پالیس اومنگرافی جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں تو ایسی اگر پرابلم ہیں تو آپ ڈاکٹر سے اپنے کنسلٹ کیجئے دوسرا جو سلیپ اپنیا ہوتا ہے اس کو سینٹرل سلیپ اپنیا بولتے ہیں جس میں کی برین سے ہی سگنل نہیں جاتا ہے سانس دینے کے لیے کی سانس لینا ہے کب لینا ہے لینا ہے کی نہیں لینا ہے یا کتنی دیر میں لینا ہے تو اگر برین برید کرنا بھول جاتا ہے تو اس کو ہم لوگ سینٹرل سلیپ اپنیا بولتے ہیں اور تیسرا ٹائپ جو ہے تیسرا ٹائپ آتا ہے کمپلیکس سلیپ اپنیا کمپلیکس یا میکسٹ سلیپ اپنیا جو ہے وہ ہم بولتے ہیں جس میں آپسٹرکٹیو سلیپ اپنیا اور سینٹرل سلیپ اپنیا جو جس پیشنٹ کو دونوں یہ سلیپ اپنیا ہے اس کو ہم میکسٹ سلیپ اپنیا یا کمپلیکس سلیپ اپنیا بولتے ہیں اب اس کے سیمٹمز کیا ہیں اس کے سیمٹمز یہ ہیں ایک تو پیشنٹ سنورنگ بہت کرتا ہے سنورنگ مینز خراتے بہت لیتا ہے سوتے ہوئے خراتے لیتا ہے دوسرا پھر رات کو جو ہے سانس کافی دیر تک کوئی جو اس کا پارٹنر ہے جو ساتھ میں سوتا ہے وائف ہے یا ہسپن ہے یا بچے ہیں کوئی نوٹس کر سکتے ہیں کبھی کبھی وہ بہت بہت دیر تک سانس نہیں لیتے ہیں اور لیتے ہیں تو کبھی ایک دم جھٹکے سے نین کھلتی ہے تو ایک دم سے ان کا اکسیجن لیول بھی برابر آجاتا ہے بار بار وہ سو نہیں پاتے ہیں پوری رات جو ہے ٹھیک سے نین نہیں آتی ہے ان کو تو یہ خراتے والا جو ہے یہ ابسرکٹیو سلیپ اپنیا ہم لوگ اس کو بلتے ہیں موں کھول کے سانس لیتے ہیں پیشنٹس موں بار بار سوپتا ہے تو یہ سب سمٹمز جو ہیں سلیپ اپنیا کے ہیں اور اس کا ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں دن میں پیشنٹ جو ہے ڈراؤزی رہتا ہے بہت نین نہیں کھلتے ہیں جیسے بار بار نیند آتی ہے بیٹھے بیٹھے نیند آئے گی دن کے ٹائم میں صبح فریش نہیں اٹھے گا پیشنٹ سر میں درد رہے گا ہلکا ہلکا فریشنس فیل نہیں ہوتی ہے کسی کام میں کانسنٹریشن نہیں ہوتا ہے انکنٹرولڈ بی پی رہتا ہے شگر انکنٹرولڈ ہو جاتا ہے ہارٹ اٹیک کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اس میں تو اس کو ایوائیٹ نہ کریں اگر ایسے کچھ سمٹمز ہیں میمری لاؤس ہوتا ہے یاد نہیں رہتا ہے کسی کام میں کانسنٹریشن نہیں ہوتا ہے تو ایسے جو سمٹمز ہیں اگر کسی کو بھی ہیں تو ان کو جلدی سے جلدی اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے اور یہ ٹیسٹ کرانا چاہیے یا جو بھی ڈاکٹر کو سجیسٹ کرتے ہیں وہ کرنا چاہیے بہت سے لوگوں کو اس کا آویرنیس نہیں ہے وہ لوگ سوچتے ہیں جو خاراتے لے رہے ہیں یا اتنا زور سے سنورنگ کر رہے ہیں دیکھئے گھوڑے بیچ کے سو رہے ہیں تو ایسا کہا جاتا ہے لیکن وہ ایک ساؤنڈ سلیپ نہیں ہے وہ ڈسٹرڈ سلیپ ہے تو ایسے سنورنگ کے ساتھ میں اگر آپ کو ایسے جو سمٹمز ابھی بتائے گئے ہیں اگر ایسے سمٹمز ہیں تو آپ پلیس جلدی سے جلدی اپنے ڈاکٹر سے کنسلڈ کریں کس ڈاکٹر سے ملنا ہے اس کے لیے اس کے لیے آپ پلمنولوجس سے مل سکتے ہیں جو سانس سے ریلیٹڈ ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کو پلمنولوجس بولتے ہیں چیسٹ فیزیشن کو آپ دکھا سکتے ہیں نیورولوجس کو آپ دکھا سکتے ہیں یا ای این ٹی ڈاکٹرز جو ہیں ان کو آپ کنسلڈ کر سکتے ہیں یا جنرل فیزیشن جن کو اس کے بارے میں جانکاری ہے آپ ان سے بھی بات کر سکتے ہیں اب اس کے لیے پتہ کیسے لگتا ہے کہ یہ کتنا مطلب کتنا سویر ہے کتنا زیادہ ہے یا کم ہے یا کیا ہے تصرف اس کے لیے ہم لوگیں ٹیسٹ کرتے ہیں ہم پیکشنپ کو سلا کے جس کو سلم تہاری بلتے ہیں ہمسا ہے بلتے ہیں یا کئی لوگ sleep test بلتے ہیں یا کئی لوگ sleep polysomnography بلتے ہیں sleep test sleep study polysomnography سب ایک ہی چیز ہے تو اس کے لیے patient کو سولایا جاتا ہے sleep test ہے تو obviously سونے کے time میں ہی ہوگا تو پوری رات اس کو test جو ہے جتنی دیر patient سوتا ہے اتنی دیر یہ test چلتا ہے اس کو test کو کرنے کے لیے ہم نوک بہت سارے sensors لگاتے ہیں جب سر میں لگاتے ہیں face پہ لگاتے ہیں chin پہ لگے گا chest پہ لگے گا leg پہ لگے گا oxygen sensor انگلی میں لگاتے ہیں SPO2 sensor check SPO2 دیکھنے کے لیے دو belts لگتی ہیں ایک chest پہ ایک abdomen پہ اسے ہم نوٹ کرتے ہیں ایک ایک second کی recording ہوتی ہے اس میں کی رات کو patient جو ہے سونے کے time میں اس کو کیا problem ہو رہی ہے اور کتنی ہو رہی ہے تو اس کو دو طریقے سے کیا جاتا ہے ایک بولتے ہیں diagnostic اور ایک بولتے ہیں titration تو پہلے diagnostic کی بات کریں گے diagnostic کے لیے ہم لوگ یہ ایک sleep lab جس کو ہم لوگ بولتے ہیں sleep جس machine سے ہم لوگ test کرتے ہیں وہ اس کو sleep lab بولتے ہیں sleep lab جو ہے وہ بیلٹ کے ساتھ یہاں لگتی ہے اور اس کے ساتھ سارے sensors جو wires جو بھی لگی ہیں وہ ساری wires connect ہو کے sleep lab میں ہم لوگ connect کرتے ہیں اس سے ہم لوگ ECG کرتے ہیں EEG کرتے ہیں EOG کرتے ہیں EMG کرتے ہیں کافی سارے signals ہم لوگ brain سے بھی لیتے ہیں ایک ناک میں oxygen canula لگاتے ہیں جیسے oxygen کے لیے pipe لگاتے ہیں ناک میں same tubing ویسی ناک میں لگتی ہے اپنیاں دیکھنے کے لیے تو اس سے ہم لوگ پورا دیکھتے ہیں کتنی دیر سانس رک رہا ہے کس position میں رک رہا ہے کس position میں بہت زیادہ problem ہے کس میں کم ہے سپائن position میں ہے left میں ہے right میں ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں ایک ایک second کی پوری recording ہوتی ہے اور next day پھر ہم لوگ جو ہے اس کی ریپورٹ بناتے ہیں ریپورٹ نکلتی ہے مینویل سکورنگ ہوتی ہے اس میں دیکھا جاتا ہے کتنی problem لوگ دیکھا گیا ہے اس میں ایک ایک ڈیڈ ڈیڈ میڈل تک سانس نہیں لیتے ہیں سانس رک جاتا ہے کبھی ایک دم جھٹکے سے نیند کھلتی ہے کبھی جھٹکے سے نیند نہیں کھلی تو problem ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی ہم لوگ جیسے سنتے ہیں کہ یہ رات کو تو اچھے سے سوئے تھے اور صبح اٹھے ہی نہیں تو وہ یہی problem ہوتی ہے کہ کبھی سانس آ جاتی ہے ایک دم جھٹکے سے برین سے signal آ جاتا ہے کسی ٹائم کسی ٹائم نہیں آیا تو ڈیڈ بھی ہو سکتی ہے اس کیس میں تو اس کو جو ہے جو ہم لوگ sleep lab لگاتے ہیں جو sensors وغیرہ یہ سب لگا کے جو ہم اس کو کرتے ہیں اس کو ہم لوگ diagnostic study بولتے ہیں diagnostic part ہوتا ہے sleep study کا یہ تو ایسے قائدے سے تو یہ جو test ہے پہلے diagnostic کیا جانا چاہیے ایک رات پورا اور دوسری رات جو ہے titration الگ سے کرنا چاہیے لیکن آج کل ٹائم نہیں ہے کسی کے پاس پھر اس میں ٹائم بھی لگتا ہے دوبارہ آنا جانا پڑتا ہے تو آج کل اس کو ہم لوگ split night بھی کرتے ہیں split night means دو پارٹس میں کرتے ہیں چار سے چھ گھنٹے چھ سے آٹھ گھنٹے کا یہ test ہوتا ہے تو آدھی رات جو ہے ہم لوگ تین یا چار گھنٹے ہم لوگ diagnostic کرتے ہیں ایسی sensors جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ sensors ہم لوگ لگاتے ہیں اس میں sensors لگا کے پوری رات اس کے ساتھ laptop ہم لوگ connect کرتے ہیں laptop میں پوری waveforms آتے ہیں ساری ECG NG ECG SPO2 body position pressure سب کچھ اس میں آتا ہے تو وہ سب ہم لوگ دیکھتے ہیں اس میں ہمیں پتا لگتا ہے کی problem ہے یا نہیں ہے obstructive sleep apneas ہیں یا central sleep apneas ہیں تو اسی کے accordingly ہم لوگ پھر second half میں جو ہے ایک machine لگاتے ہیں جس کو BiPAP یا CPAP بولتے ہیں CPAP is continuous positive airway pressure جو ماسک سے لگاتے ہیں وہ ماسک جو ہے یا تو ہم نیزل ماسک لگاتے ہیں یہ ایسے کر کے ایک ماسک ہوتا ہے جس کو strap سے تھوڑا ٹائٹ کر کے لگاتے ہیں اسے تھوڑا سا pressure دیتے ہیں machine سے وہ ایسا نہیں کی oxygen mask کے جیسے ایسا موں پہ رکھ لیا ایسا نہیں ہوتا ہے ناک کے اوپر لگاتے ہیں یا موں کے اوپر لگائیں گے یہاں سے لے کے پورا یہاں تک یہ cover رہتا ہے تھوڑا سا pressure ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہم لوگ ایک machine connect کرتے ہیں جو کی pressure generate کرتی ہے اور automatic میں وہ machine ہوتی ہے تو patient کو جیسے ہی کچھ بھی problem ہوتا ہے تو اس کے accordingly دیرے 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 کر کے وہ pressure بڑھاتی جاتی ہے جہاں patient کا problem ختم ہو جائے گا جہاں patient sound sleeps ہوئے گا وہاں پہ جا کے pressure جو ہے وہ رک جاتا ہے تو اس سے ہمیں پتا لگتا ہے کہ patient کو کون سی machine کی ضرورت ہے اور کتنے pressure کی ضرورت ہے تو اسی کے بیس پہ ہی doctor decide کرتے ہیں کہ patient کو کیا machine لگانی ہے basically اس کا treatment یہی ہے کہ یا تو آپ اپنا weight loss کیجئے کیونکہ weight بھی ایکتم تو loss ہوگا نہیں ایکتم سے lose نہیں کر سکتے ہیں تو for the time being تو آپ کو machine use کرنا ہی پڑے گا اور اس کے بعد آپ اپنا lifestyle change کریں گے ویٹ لوز ہوگا سب کچھ ہوگا تو machine hurt بھی سکتی ہے لیکن lifestyle change کرنا آج کل بہت مشکل ہے اس کے لئے پورا dedication چاہیے کر بھی سکتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے جو اس کا treatment ہے وہ یہی بائی پیپ یا سی پیپ machines جو ہیں یہ اس کا treatment ہے تو اگر obstructive sleep apnea ہے صرف تو mostly سی پیپ recommend کیا جاتا ہے اگر pressures high جا رہے ہیں کافی تو بائی پیپ recommend کیا جاتا ہے اگر central sleep apnea ہے یا mixed sleep apnea ہے تو اس case میں بائی پیپ ST model کر کے آتا ہے یا بائی پیپ اوائی پس آتا ہے تو اس ٹائپ کے models جو ہیں وہ different different conditions میں use کیا جاتے ہیں جو کہ اس کا treatment ہے ہم یہ sleep study جو ہے پورا بیٹھ کے ہم نوک پیشنٹ کے پاس کرتے ہیں پوری رات جاگنا پڑتا ہے کیونکہ اتنے سارے sensors ہوتے ہیں کون سا sensor کس ٹائم اتر جائے یا کسی کا signal ٹھیک نہیں آ رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے تو وہ ساتھ ساتھ ٹھیک کرنا پڑتا ہے بیٹھنے سے ہی ہوتا ہے کئی لوگ ایسا sensors وغیرہ لگا کے patient کو رات کو آ جاتے ہیں اور بڑے سستے میں بھی use up کرتے ہیں لیکن ابھی رات کو کچھ sensor اتر گیا یا کچھ ہو گیا یا پیشنٹ نے کچھ ہلا دیا تو test waste ہو گیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے کچھ لوگ سستے میں بھی use up کرتے ہیں تو بہتر ہے اچھی جگہ سے کروائیں جہاں پہ technician آپ کے ساتھ بیٹھے یہ test آپ hospital میں بھی کروا سکتے ہیں اور گھر پہ بھی کروا سکتے ہیں کئی لوگ بلتے ہیں کہ بہت سستہ test ہو رہا ہے وہ تو آپ سے one fourth اس میں کر رہا ہے تو وہ دیکھنا پڑتا ہے کس level کا study وہ کر رہے ہیں ایک آتا ہے خالی اتنا chest پہ یہ لگایا ایک ناکمین tube لگایا ایک ہاتھ میں sensor لگایا بھوسط کر کے آگے لیکن وہ پوری طرح آپ کو پتہ نہیں لگتا ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے بات کریں جیسا بھی آپ کے ڈاکٹر آپ کو بولتے ہیں test کرنے کے لیے ویسا ہی test کروائیں ہم لوگ یہ نہیں کر رہے ہیں آپ اس سے کروائیں اس سے کروائیں ویسا کروائیں صرف آپ کو ایک information دینے کے لیے لوگوں کو دن میں نیند آ رہی ہے تو ہو سکتا ہے کل رات کو اچھے نیند نہیں آئی ہو اس لئے دن میں سستی آ رہی ہے لیکن یہ بہت خطرناک ہے لوگوں کو چلاتے چلاتے بھی گاڑی چلاتے چلاتے نیند آ جاتی ہے بہت سارے accidents ہم لوگوں نے notice کیے ہیں بہت patients نے بتایا کہ ان کے accidents بھی ہو چکے ہیں بائک چلاتے چلاتے لوگ سو جاتے ہیں تو اس کو جو ہے avoid نہ کریں اس کو جلدی سے جلدی اپنے ڈاکٹر سے consult کریں صرف یہ آپ کو جانکاری دینے کیلئے بتایا گیا ہے میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں بہت کافی ٹائم سے ہم لوگ اس میں کام کر رہے ہیں 27 سال سے پچھلے میں کام کر رہا ہوں تو مجھے لگا کہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کیا ہے کیا کرتے ہیں کیا ہوتا ہے تو اس لئے چھوٹا سا ویڈیو بنایا ہے تاکہ آپ کو جانکاری ملے باقی جانکاری آپ اپنے ڈاکٹر سے لے سکتے ہیں اگر آپ کو ایسے کچھ سمٹم سر میں درد رہتا ہے فریش نیند نہیں کھلتی ہے سبھے فریش نہیں لگتی ہے دن میں بیٹھے بیٹھے نیند آتی ہے بات کرتے کرتے نیند آتی ہے میٹنگ میں نیند آتی ہے بائک چلاتے نیند آرہی گاڑی چلاتے نیند آ رہے تو اس کو avoid نہ کریں اس کو اپنے ڈاکٹر سے جتنی جلدی سے جلدی ہو سکتا ہے ملیں اور ان کو consult کریں ایک چھوٹا سا ویڈیو ہم اس کے آگے attach کر رہے ہیں sleep study کیسے ہوتی ہے وہ لٹا کے ہوتی ہے بات ہم نے آپ کو دکھانے کے لئے اپنے employee کو بٹھا کے sensors لگا کے دکھا ہے ایک idea دینے کے لئے کی کی سو نہیں ہوگا لگ بولتے ہیں لیکن سو میں سے دو پیشنٹ نہیں سوتے ہیں با پیشنٹ سو جاتا ہے کوئی ایسی پرابلم ہوتی نہیں ہے اگر ایسا ہوتا نہیں تو ہم لوگ یہ سب کرتے ہی نہیں سو جاتا ہے اچھا ٹریکمنٹ بھی ملتا ہے ڈائیگنوز بھی ہو جاتا ہے اور پیشنٹ خوش ہیں وہ کر کے تو آگے ہم آپ کو یہ ویڈیو دکھا رہے ہیں کی کی سے ہم لوگ یہ sleep lab connect کرتے ریکارڈنگ ڈیوائس ہے یہ دونوں ریکارڈنگ ڈیوائس ہیں بیلٹ سے لگاتے ہیں ایک ابڈمن پہ ایک چیس پہ یہ اتنے سارے الیکٹروڈز لگتے ہیں ECG EEG chin eyes movement nasal canula airflow کے لیے سانس بھک رہا ہے چل رہا ہے اس سے پتا لگتا ہے ECG لگاتے ہیں oxygen sensor لگاتے ہیں leg disturbance کے لیے leg movement کے لیے پہ میں بھی sensor لگتا ہے body position آپ اس سے ریکارڈ کر سکتے ہیں یہ سب sensors اور equipment لگانے کے بات میں پیشن کو سونا پڑتا ہے ساری رات اس کی ساری رات ریکارڈنگ ہوتی ہے اور اس کا جو اس کو ساری رات بیٹھ کے دیکھتے ہیں پوری ریکارڈنگ اس میں ایسے چلتی ہے اس کی پھر نیکسٹ ریپورٹ بناتے ہیں ساری ڈاکٹر کو دیتے ہیں جب تک پیشنٹ سوتا ہے پوری رات ہوتا ہے چیکنیشن کو پورا بیٹھنا پڑتا ہے ساتھ میں